ڈیجیٹلائزیشن کے زمانے میں بینک ابھی بھی کیوں مانگتے ہیں کینسل چیک؟ آئیے جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے اس کا استعمال ڈیجیٹل کے اس دور میں جب سمارٹ فون پر بس سب کچھ کلک میں پیسے ایک ہاتے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں بینکنگ کے تمان کام آن لائن ہو جا رہے ہیں اب بینک جانے کی بھی ضرورت کم پڑتی ہے لیکن ڈیجیٹل کی وجہ سے ہوئے تمام بدلاغ کے بیچ کینسل چیک کی پرمپرہ برقرار ہے آج بھی بینک یا بیما کمپنیاں اپنے گراہاں کو سے کینسل چیک کی مانگ کرتی ہیں کئی کمپنیاں نئی نوکری کے سمیں کرمچاریوں سے کینسل چیک کی مانگ کرتی ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کینسل چیک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب آپ کسی کو کینسل چیک دیتے ہیں تو اس پر سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف چیک پر کینسل لکھنا ہوتا ہے اتنے بھر سے ہی کام چل جاتا ہے اس کے علاوہ چیک پر کروس کا سائن بھی بنا سکتے ہیں کمپنیاں یا بینک کینسل چیک گراہاں کو کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے لیتی ہے عام طور پر کینسل چیک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے چیک پر آپ کا نام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کیونکہ چیک پر آپ کے بینک کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کے برانچ کا آئی ایف ایس سی کورڈ بھی چیک پر لکھا ہوتا ہے اس سے کمپنیاں یا بینک آپ کو اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیتی ہیں کیونکہ کینسل چیک پر بھی آپ کے اکاؤنٹ سے جڑے تمام ڈیٹیلز لکھے ہوتے ہیں اسی لیے اسے کسی بھی نہیں دینا چاہیے کینسل چیک سے کوئی آپ کے کھاتے سے پیسے کی نکاسی نہیں کر سکتا اس کا استعمال صرف آپ کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے جب کسی کو بھی کینسل چیک دیا جاتا ہے تو بیچ میں کینسلڈ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی چیک کا غلط استعمال نہ کر سکے جب آپ فائنینشل کام کرتے ہیں تو کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کار لون، ہوم لون یا پرسنل لون لینے جائیں گے تو اس سمیہ بینک کینسل چیک کی مانگ کرتے ہیں اگر آپ پرویڈنٹ فنڈ سے آن لائن پیسہ نکالتے ہیں تو کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے میچول فنڈ میں نویش کرنے کے دوران بھی کمپنیاں کینسل چیک کی مانگ کرتی ہیں کینسل چیک کے لیے ہمیشہ بلیک انک یا پھر بلیو انک والے پین کا ہی استعمال کرنا چاہیے کسی دوسرے رنگ کی سیاہی کا استعمال کینسل چیک کے لیے نہیں کرنا چاہیے موسیقا موسیقی